بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پچھلے ایک مہینے سے میرے پیچھے لگا ہوا تھا جب بھی میں تندور پر روٹیاں لگانے جاتی تو راستے میں کھڑا ہوتا اور پھر واپسی میں میرے پیچھے پیچھے آتا کبھی مجھ پر فکریں کستا تو کبھی گنگوناتا رہتا پھر ایک دن تو وہ اپنے کسی دوست کو بھی لے آیا تھا میری طرف اشارے کر کر کے نہ جانے اپنے دوست کو کیا کہہ رہا تھا بیسے تو محلے میں رہنے والی اپنی ایک دوست تھی ان کے ساتھ ہی روٹی لگانے تندور پر جاتی تھی دیکن آج کل وہ اپنی خالہ کے گھر کسی گاؤں میں گئی ہوئی تھی یوں مجھے اکیلے آنا جانا پڑھ رہا تھا چند قدم کا فاصلہ چلنا مجھ سے عذاب ہو جاتا تھا کیونکہ مجھے اسی عوارہ انسان کا خوف کھائے جاتا اب با صبح و صویرے کھیتوں میں جاتے تھے دوپہر کے وقت وہ کھانا کھانے گھر آتے اس ٹائم پہ میں اور اممہ ان کے لیے تازہ کھانا بنا کر رکھتے تھے اب با کو چولے پر پکی ہوئی روٹیاں اچھی ہی نہیں لگتی تھی انہیں تندور کی روٹیوں پر مکھن لگا کر کھانا پسند تھا ہمارا تو آسرا ہی ہمارے اببہ تھے اس لیے اممہ اور میں ان کے کھانے پینے کا خوب خیال لگتے تھے ابھی بھی میں اس بغیرت انسان کا خیال دل سے نکال کر جلدی سے آٹا اٹھا کر روٹی پکانے تندور زور جانے لگی گرمیوں کے موسم تھے لو بھی چل رہی تھی گرم ہوا کے تھپیڑے مو پر لگ رہے تھے اس تھی میں نے اچھے سے دوپٹے کو اپنے چہرے کے گتل پیٹا تندور پہ گئی تو ساری ہی عورتیں روٹیاں لگا کر چا چکی تھی وہاں کوئی بھی نہ تھا البتہ تندور کی آنچ ابھی تک سلگ رہی تھی میں نے جلدی سے تھوڑی سی لکڑیاں ڈال کر تندور کو گرم کی اور پھر روٹیاں لگانے لگی دس منٹ میں ہی ساری روٹیاں پک کر تیار ہو گئی تھی چھوٹے تینوں بہن بھائی بھی سکول سے آنے والے تھے اس لیے روٹیوں کو رومال میں لپیٹا اور گھر کی طرف جانے لگی ابھی اٹھی تھی کہ نہ جانے ایک چھوٹا سا بچہ کہاں سے بھاگتا ہوایا اور سیدھا بھاگتا ہوا اچانک ہی تندور کی طرف بڑھنے لگا میرے اوسان خطا ہو گئے وہ ننہ بچہ نہ سمجھ تھا ایسا نہ ہو کہ چلتے ہوئے تندور میں ہی گر جائے میں فوراں ہی روٹیاں رکھ کر بھاگی میں نے فوراں ہی اسے بازو میں دبوشت کر تندور میں گرنے سے بچا لیا تھا میں ادھر ادھر دیکھنے لگی وہ بچہ گاؤں میں نیا معلوم ہوتا تھا نہ جانے اس کے ماں باپ کون تھے اور یہ کہاں سے آیا تھا وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اسے دیکھ کر ہی نہیں لگتا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں کچھ بھی معلومات دے سکے گا میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے گھر کی طرف لے کر جانے لگی ابھی روٹیاں اٹھانے ہی لگی تھی کہ اچانک اس ننے سے بچے نے مجھ سے ہاتھ چھڑوایا اور بھاگتا ہوا جھاڑیوں میں جا کر غائب ہو گیا میں حیران پریشان رہ گئی بھلا ان گھڑی جھاڑیوں میں اس کا گھر کہاں ہونا تھا گاؤں کی گلیاں تو پشلی طرف تھی پھر میں نے دو چار قدم جا کر آگے دیکھا لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا اممہ کا کہنا تھا کہ یہ درخت جو قبرستان کی طرف جاتے ہیں آسیب زدہ راستہ ہے میں نے جلدی سے اپنی روٹیاں اٹھائی اور گھر کی طرف چل دی میں شکر ادا کر رہی تھی کہ آج وہ منحوس لڑکا مجھے نظر نہ آیا ورنہ اسے دیکھ کر تو میرا پورا دن ہی بورا گزرتا تھا روٹیاں اممہ کو تھمائیں اور خود موہا دھو کر آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی میری کھڑی ناک بڑی بڑی آنکھیں اور دودھیا رنگت مجھے بہت سی لڑکیوں میں ممتاز کیا کرتی تھی میری اممہ بھی سرخ و سفید رنگت کی مالک تھی ہم چاروں ہی بہن بھائی بہت خوبصورت تھے اممہ کا کہنا تھا کہ جب میں پیدا ہوئی تو میں بہت زیادہ لال رنگت کی تھی گاؤں کی عورتیں مزاق میں اممہ کو کہتی سابے پڑھنا اچھا لگتا تھا اس لئے انہوں نے ایک ڈاجس میں کہیں سیما نام پڑھا تو وہ انہیں اچھا لگا اور پھر اپنی پہلی بیٹی کا نام اسی ڈاجس کی ہیروین پر رکھ دیا اممہ اببہ پیار سے مجھے سیما کی بجائے سیمی کہتے تھے پھر میرے بعد ایک چھوٹا بھائی اور پھر بہن اور بھائی بھی اسی دنیا میں آگئے یوں ہم کل ملا کر چار بہن بھائی تھے لیکن میں اپنی اممہ اببہ کی لاد لی تھی سب سے بڑی ہونے کی وجہ سے اممہ اببہ کی سب سے زیادہ توجہ مجھے ملتی تھی میں نے اممہ اببہ کے پیار کبھی کبھی ناجس فائدہ نہیں اٹھایا تھا میٹرک کرنے کے بعد پورے گھر کی ذمہ داری میرے سر پر تھی اممہ صرف صبحوں کا ناشتہ بنایا کرتی پھر باقی سارے دن کے کام میں کرتی تھی اببہ اس گاؤں کے بڑے زمیدار کے کھیتوں میں کام کر کے اپنی تھوڑی سی زمین خرید کر کھیتی باڑی کر لیں تاکہ یہ تھوڑا آمدنی ہی میں اضافہ ہو جائے پر اببہ کی یہ خواہش خواہش ہی رہی کیونکہ آمدنی کم تھی اور وسائل زیادہ اب میں انیس سال کی ہو چکی تھی اور میں نے خوب رنگ روب نکال لیا تھا گاؤں کے کتنے ہی گھرانے تھے جن کی نظریں مجھ پر ٹکی تھی کہ وہ کب میرے اببہ سے میرا ہاتھ مانگ لیں لیکن اممہ اببہ مجھے دھوم دھام سے رخصت کرنا چاہتے تھے میں تو اپنی زندگی پر سکون ہی گزار رہی تھی کہ نہ جانے وہ کمبخت آبارہ انسان کب میرے پیچھے پڑ گیا اس نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا ابھی تک یہ بات میں نے کسی کو نہ بتائی تھی حتیٰ کہ اپنی گہری دوست تانیا کو بھی نہیں جو میری بچپن کی سہیلی تھی میں سوچتی کہ بھلے ہی وہ میری سہیلی ہے لیکن اگر کل کو اس نے اپنے مو سے یہ بات کسی کو بتا دی تو میری عزت پر ہر پائے گا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میری ذات پر انگلی بھی اٹھا سکے اب بچارے کام کرتے یا پھر اس مسئلے مسائل سے نپٹتے پھر چند دن بعد یہ بات میرے اوسان خطا کر گئی کہ وہ لڑکا زمیدار کا بیٹا تھا زمیدار بھی وہ جس کی زمینیں ہمارے گاؤں میں رہنے والے سارے زمیداروں سے زیادہ تھی وہ رئیس اور امیر زیادہ تھا شہر کے کسی بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کر گاؤں آیا تھا میں سوچنے لگی کہ اتنا پڑا لکھا ہونے کے باوجود بھی وہ ایسی چاہلوں والی حرکتیں کیوں کرنے پر مجبور ہیں اس کے ماں باپ تو اتنے امیر ہیں کہ کسی بھی لڑکی پر وہ انگلی رکھ دے تو وہ اس لڑکی سے فوراں ہی اس کی شادی کروا دیں گے تو پھر وہ آخر میرے پیچھے ہی کیوں پڑا تھا اس کی چھچوری حرکتیں مجھے زہر لگا کر دیں لیکن اگلے ہی دن میرے اوپر قیامت ثابت ہوئی مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میری خاموشی کا یوں فائدہ اٹھائے گا مجھے یوں چپ جان کر وہ سمجھے گا کہ میں ایک کمزور لڑکی ہوں اس دن بھی میں تندور پر روٹیاں لگا کر واپس آ رہی تھی کہ وہ میرے پیچھے پیچھے چلایا اور مجھے کہنے لگا سنو لڑکی مجھ سے دوستی کرو گی اس کی اس حرکت پر تو میں غصے سے بل کھا کر رہ گئی تھی پھر میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں اگر نہیں ہے تو کم از کم یہی خیال کر لو کہ تم اس گاؤں کی بیٹی کو اس طرح تنگ کر رہے ہو اب اگر تم نے میرا پیچھا کرنے یا کوئی چھچھوری حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں سارے گاؤں والوں کے سامنے تمہیں زریل کر دوں گی میں نے اسے صرف ڈرانے کے لیے یہ کہا تھا لیکن اگلہ دن تو میرے سر سے چادر ہی چین کر لے گیا جب مجھے روٹیاں لگا کر واپس آتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی کیونکہ ساری ہی عورتیں نمبر لگا کر بیٹھی تھی سب سے آخر میں میں رہ گئی تھی جب میں نے دیکھا کہ ساری ہی عورتیں روٹیاں لگا کر چلی گئی ہیں تو میں بھی جلدی جلدی روٹیاں پکا کر گھر کی طرف بھاگی اچانک ہی وہ جھاڑیوں درختوں والا راست آیا تو مجھے کسی نے بازو سے پکڑ کر کھینج کر نیچے گرائے تھا میرے سر پر تو زمین و آسمان گھوم گئے تھے کیونکہ بہی عباش نوجوان جو گاؤں کے زمیدار کا بگڑا ہوا بیٹا تھا اس سے مجھے نیچے گرائے تھا اس کے شیطانی ارادے اس کے مکرو چہرے سے صاف ظاہر ہو رہے تھے میں زور زور سے چیخیں مالنے لگی میں اپنے باپ کی پکڑی اور اپنی عزت کو یوں مٹی میں رولنے نہیں دے سکتی تھی اسی لئے اپنی پوری طاقت سے اس شیطانی انسان سے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی اچانک ہی تیز تیز ہوا چلی دو آدمی دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے اس نوجوان کو میرے پاس سے یوں پکڑ کر کھینچا جیسے وہ کوئی ہوا کا جھوکہ ہو وہ اس گاؤں کے رہنے والے ہرگز نہ لگ رہے تھے پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اس عوارہ لڑکے کو ایک درک سے بان دیا میں اپنی چادر اور کپڑے جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی ان کے آگے ہاتھ جھوڑتے ہوئے میں ان کا شکریہ ادا کرنے لگی آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی صاحب اگر آپ مجھے نہ بچاتے تو آج نہ چانے یہ لڑکا میرے ساتھ کیا گھر گزرتا پھر میں شاید کسی انسان کو دوبارہ مو دکھانے کا لائک نہ رہتی پھر ان دونوں نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ لڑکی تمہارا بھی ہم پر ایک احسان ہے جب بھی تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہو تم بس ہمیں یاد کر لینا ہم تمہاری مدد کو پہنچ جائیں یہ کہتے ہی وہ دونوں اچانک وہاں سے غائب ہو گئے میرے آسان خطا ہو گئے میں پاکلوں کی طرح انہیں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی لیکن وہ ہوتے تو نظر آتے میری پکائی ہوئی روٹیاں مٹی میں پڑی ہوئی تھی میں نے انہیں جھاڑ کر ساف کیا اور ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا اب میں روتے روتے گھر کی طرف جا رہی تھی ایک تو مجھے یہ دکھ تھا کہ امہ ابا میرے لیے کتنا پریشان ہوں گے تو دوسری طرف اس بات کی خوشی تھی کہ اس نوجوان کو جب لوگ یوں درک سے بندھا ہوا دیکھیں گے تو خود ہی سمجھ جائیں گے کہ ضرور اس نے کچھ کیا ہوگا جب ہی تو اسے یہ سزا ملی ہے جیسے ہی میں اپنی مٹی سیٹی چادر اور وجود لیے گھر میں داخل ہوئی تو امہ مجھے دیکھ کر دہل کر رہ گئی فوراں ہی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کیا ہوا بیٹا یہ کیا حال ہوا ہے تیرا تو تو روٹیاں بنانے گئی تھی نا کہاں ہے روٹی میں روتے روتے امہ کو کہنے لگی امہ آج تو خدا نے میری عزت بچا لی ورنہ یوں سمجھ کہ تیری بیٹی آج لٹ جانی تھی امہ نے فوراں ہی مجھے بازوں میں اپنے بہت ہی قریب لے لیا کہنے لگی کہ یوں میرا دل نہ دہلا صحیح سے بتا کیا ہوا ہے تیرے ساتھ پھر میں نے شروع سے لے کر آخر تک امہ کو سب کچھ بتا دیا امہ کہنے لگی جلی تُو نے ابھی تک مجھے یہ سب کچھ کیوں نہیں بتایا تھا اگر پہلے ہی بتا دیتی کہ وہ عوارہ لڑکا تجھے اتنا پریشان کرتا ہے تو میں تجھے وہاں بھیجتی ہی نہیں تُو نے خوامخہ چھپا کر غلطی کی میں جاؤں گی اس زمیدار کے گھر پوچھوں گی تو سہی کہ آخر تُو نے اپنے عوارہ بیٹے کو اتنا بگاڑا ہے کہ وہ گاؤں کی لڑکیوں کو یوں تنگ کرتا پھرتا ہے آخر اس گاؤں پہ سب کا ہی حق ہے ہم غریب ہیں تو کیا ہوا ہماری بیٹی کی کوئی عزت نہیں کیا اممہ کا پریشانی اور غصے سے برا حال ہو رہا تھا پھر میں کہنے لگی کہ اممہ وہ امیر لوگ ہیں بھلا ہم ان کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں اگر کل کو خدا نہ خواستہ اس زمیدار نے پنچائت لگا کر کوئی فیصلہ کر لیا تو وہ پنچائت والے بھی زمیدار کے حق میں ہی فیصلہ دیں گے اس لئے تو خاموش ہو جاؤ اور وقت آنے دے میں اس لڑکے سے خود ہی نہیں پٹلوں گی یوں اممہ اور میرے بیچ میں یہ بات دب کر رہ گئی تھی اببہ کو ہم نے پریشان نہ کیا تھا وہ بیچارے اگر ان مسئلوں میں اُلج جاتے تو پھر کیتی باڑی کر کے گھر کا گزارہ کیسے کرتے ہیں اب میں گھر پر ہی رہنے لگی تھی اممہ ہی تندور پر روٹیاں لگانے جاتی مجھے کہتی کہ ایک بار وہ مجھے لڑکا نظر آ جائے دیکھنا میں اسے کتنا زلیل کرتی ہوں لیکن پھر وہ لڑکا اممہ کو نظر ہی نہ آیا نہ جانے اس دن کے بعد وہ کہاں غائب ہو گیا تھا پھر کچھ دنوں بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میرا پورا گھر پر پاہت کر کے رکھ دیا وہ ایک کالی اندھیری رات تھی جب ہم سارے ہی سکون کی نیند سوئے ہوئے تھے میرے چھوٹے بہن بھائی اممہ اببہ اور ہم سب سین میں ہی سویا کرتے تھے آدھی رات ہی جب اچانک تین لوگ دیوار پھلان کر ہمارے گھر میں گھوسائے تھے میں بے خبر سو رہی تھی تو وہ نکاب پوش آدمی تھا جو مجھے اپنی شیطانی نگاہوں سے کھر رہا تھا ان شیطانی آنکھوں کو میں اچھی طرح پہچان دی تھی اس کے دونوں ساتھیوں نے اممہ اببہ کو ایک کمرے میں بند کیا ساتھی چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی اسی کمرے میں دھکیل دیا اب وہ مجھے گھسیٹے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے تو گویا وہ لڑکا اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ مجھے اغوا کرنے میرے گھر آ گیا تھا میں چیخنا چاہتی تھی اممہ اببہ کو آواز دے کر بھولانا چاہتی تھی لیکن انہوں نے میرے موپر اتنی زور سے ہاتھ رکھا ہوا تھا کہ میں اپنے ہوش و آواز کھوتی چلی گئی مجھے کچھ ہوش نہ رہا تھا کہ وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے یا وہیں پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا جب میں نے آنکھیں کھولی تو تو میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا کیونکہ میں ایک کمرے میں بند تھی وہ کمرہ مکمل بند تھا دروازہ لگا ہوا تھا لیکن وہ بھی باہر سے بند تھا کمرے میں کوئی کھٹکی روشندان موجود نہ تھا میں سسک سسک کرونے لگی تو گیا اس لڑکے نے اپنی بے عزتی کا بدلہ مجھے اغوا کر کے لیا تھا نہ جانے میرے معصوم ماباپ کا میرے پیچھے کیا حال ہو رہا ہوگا اچانکہ دروازہ کھلا اور وہارا لڑکا اندر آیا اس دن تو تیرے مدد کے لیے تیرے مددگار آگئے تھے لیکن آج تو میرے ہاتھوں سے نہیں بچ پائے گی میں تیرا وہ حال کروں گا کہ تیرا سارا غرور مٹی میں مل جائے گا میں نہ صرف آج تیری عزت خاک میں ملا دوں گا بلکہ اپنے دوستوں کو بھی کہوں گا کہ وہ میری بے عزتی کا بدلہ تجھ سے لیں وہ شیطانی ارادے لیے میری طرف بڑھ رہا تھا میں دل ہی دل میں فریاد کرنے لگی کہ کوئی تو ہو جو میری مدد کرنے کو آئے پھر اچانک ہی میرے ذہن میں جمع کا ہوا اور مجھے ان دونوں آدمیوں کی بات یاد آئی کہ کبھی بھی تم پریشانی میں مبتلا ہو تو بس ہمیں یاد کر لینا ہم فوراں حاضر ہو جائیں گے یہی سوچ کر میں دل ہی دل میں کہنے لگی کہ کہاں ہو میرے مددکار میری مدد کرنے آؤ میری آنکھوں سے زار زار آنسو بہ رہے تھے اچانک ہی جیسے مجھے کسی نے حصار میں لے لیا تھا وہ لڑکا میری طرف بٹ رہا تھا لیکن میں اسے دکھائی نہ دے رہی تھی وہ پاگلوں کی طرح مجھے ڈھونڈ رہا تھا حالانکہ میں تو اس کے سامنے ہی کھڑی تھی مجھے ایسا لگا جیسے میری مدد کرنے والے وہ دونوں آدمی یہاں پر آ گئے ہوں میں کونے میں دوبک کر کھڑی تھی لیکن اپنے آس پاس کسی کی موجودگی میں شدت سے محسوس کر رہی تھی پھر کسی نے اس لڑکے کا گلہ بکڑا اور اسے دھواتے ہوئے خوفناک انداز میں کہنے لگا کہ شیطان تم باز نہیں آئے اپنی حرکتوں سے وہ تو شکر ہے ہم وقت پر پہنچ گئے اس لڑکی کا ہم پر بہت پڑا احسان ہے اگر آج اسے کچھ ہو جاتا تو ہم اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاتے اگر تو نے پھر بھی اسے کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ ہم تجھے زندہ زمین میں دفن کر دیں گے وہ خوفناک آواز میں اپنے آس پاس محسوس کر رہی تھی لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا اس سوالہ لڑکے کی آنکھیں خوفناک طریقے سے باہر آنے کو تھی وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافیہ مانگ رہا تھا لیکن گلہ دبانے والا شخص باز ہی نہیں آ رہا تھا پھر جب اس کی سانسیں رکنے کو ہوئیں تو بلا خیر اس نے اس لڑکے کو چھوڑ دیا اچانک ہی پورے کمرے میں دھواں سا پھیلا اور اس میں سے دو کالے لباس والے لمبے قد کے شخص نظر آئے تھا میں انہیں پہچان گئی تھی یہ وہی تو تھے جو میری مدد کرنے کے لیے اس دن بھی میرے پاس آئے تھے محرت سے انہیں کہنے لگی کہ آپ لوگ کون ہیں اور ہر بار میری مدد کرنے کے لیے میرے پاس آ جاتے ہیں میں آپ کی احسان مند ہوں کہ اس میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ لڑکی اگر تم ہمیں وقت پر یاد کر لیتی تو ہم بہت پہلے ہی تمہارے پاس آ جاتے یاد رکھنا ہم جنزاد ہیں ہم کبھی بھی کسی بھی وقت تمہاری مدد کرنے کو آ جائیں گے بس تم نے ہمیں یاد کرنا ہے میں حیران پریشان رہ گئی تھی مجھے بھی ایسی ہی لگتا تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں کیونکہ اس طرح سے اچانک ان کا منظر سے غائب ہونا اور نظر نہ آنا یہ سب دیکھ کر مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں چلو اب ہم تمہیں گھر چھوڑاتے ہیں تمہارے ماں باپ تمہارے لیے بہت پریشان ہے اس سے پہلے کہ صبح کا اجالہ پہلے اور لوگوں کو تمہاری گمشدگی کا علم ہو اب وہ دونوں جنزادے مجھے اپنے حصار میں لیے گھر کی طرف لے جا رہے تھے میں ان دونوں کی موجودگی سے اپنے آپ کو بہت محفوظ محسوس کر رہی تھی دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ نہ جانے میں نے ایسا کیا اچھا کام کیا ہے کہ یہ دونوں جنزادے میری مدد کرنے کو آگئے جیسے ہی میرا گھر آیا تو میں ان کا شکریہ دا کرنے لگی تو وہ کہنے لگے کہ جب تک زندگی میں کبھی بھی تمہیں ہمارے مدد کی ضرورت ہوگی ہم یوں ہی تمہارے پاس آ جائیں گے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ آخر میری مدد کیوں کریں گے لیکن مجھے پوچھنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئے اب جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی تو امہ ابا بھاگ کر میرے گلے لگ گئے شکر تھا کہ ابھی صبح کا اجالہ نہ پھیلا تھا ان جنزاد نے میری مدد کر کے میری عزت کو تار تار ہونے سے بچا لیا تھا ابا بھی بہت بڑھے دکھائی دے رہے تھے ایک ہی رات میں پریشانی نے ان کا برا حال کر دیا تھا اب ان کے اثرات پر میں نے اور امہ نے انہیں پوری بات بتا دی کہ وہ لڑکا کتن دنوں سے مجھے یوں ہی پریشان کر رہا تھا وہ ایک دفعہ پہلے بھی میری عزت لوٹنے کی کوشش کر چکا تھا ابا بہت پریشان تھے یہ سب باتیں سن کر کہنے لگے کہ بیٹا وہ زمیدار تو اتنا امیر ہے کہ ہم اس کے بیٹے کے خلاف کچھ کر ہی نہیں سکتے گاؤں کی پنچائتوں کے پاس بھی جائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں آخر آج کل پیسہ ہی ہر کسی کا مو بند کر دیتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جا کر بستے ہیں اس طرح سے ہماری اس سے جان چھوٹ جائے گی میں ابا کو کہنے لگی کہ ابا فکر نہ کریں جن کی مدد کوئی نہیں کرتا اللہ ہی ان کے مدد کرتا ہے اب میرے ساتھ کچھ ایسی مخلوق جڑ گئی ہے جو ہر موقع پر مجھے بچانے کے لیے پہنچ جاتی ہے امہ ابا حیرت سے میری بات سن رہے تھے پھر کہنے لگے کہ ہاں وہ آدمی کون تھے تو نے یہ تو بتایا ہی نہیں میں کہنے لگی کہ ابا ابھی تو میں خود بھی نہیں جانتی کہ وہ آخر کون ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ انسان نہیں بلکہ جنزاد ہیں امہ یہ بات سن کر دہل کر رہ گئی ان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا کہنے لگی کہ نہیں بیٹا تو جنات کے چکروں میں نہ پڑ یہ تو انسانوں کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں میں امہ کو کہنے لگی کہ امہ آپ فکر نہ کریں وہ جنات برے نہیں بلکہ بہت نیک ہے ان کا کہنا ہے کہ میں نے ان پر کوئی احسان کیا ہے اب اگر ان سے میری ملاقات ہوئی تو میں یہ بات پوچھ کر ہی رہوں گی پھر امہ مجھے کہنے لگی کہ سیمی اگر وہ نیک جنات ہیں تو ان سے کہنا کہ ہمیں بہت ساری دولت دے کر چلے جائیں تاکہ ہماری زندگی بدل جائے دیکھ تیرے ابا کو یوں بڑھاپے میں خور ہی نہ کرنی پڑے امہ کی بات سن کر میں مسکرہ دی کہنے لگی کہ امہ اگر وہ اب آئیں گے تو میں ان سے یہ بات پوچھ کر ہی رہوں گی کہ آخر وہ میری مدد کیوں کر رہے ہیں یوں ہی باتے کرتے کرتے صبح ہو گئی تھی صبح میں پر سکون نیند سوئی تھی جب میں اٹھی تو میں سوچ رہی تھی کہ اب اس عوارہ لڑکے نے اچھا خاصا سبق حاصل کر لیا ہوگا اگر اسے اپنی زندگی پیاری ہے تو اب کبھی بھی وہ میرے سامنے نہ آئے گا دوسرے دن برابر میں رہنے والی خالہ زبیدہ امہ کے پاس آئی اور کہنے لگی بہن رات کو تو تیرے گھر سے عجیب و غریب آوازے آ رہی تھی کیا کہیں کوئی چوڑ ڈاگو گھوسائے تھے میں نے امہ کو اشارہ کیا کہ انہیں کچھ بھی نہیں بتایا جائے کیونکہ وہ بہت تیز عورت تھی اور فسادن بھی اگر گاؤں میں چھوٹی سی بھی بات ہوتی تو وہ سارے گاؤں میں بھیلا دیا کرتی تھی امہ کہنے لگی کہ ہاں رات کو تیرے بھائی کی کچھ طبیعت خراب ہو گئی تھی اسی لیے سارے بچے رونے دھونے لگ گئے تھے لیکن وہ پڑوسن تو مکمل تحقیقات پر لگ گئی تھی اب امہ اور امبہ سوچ رہے تھے کہ میری جلد سے جلد شادی کر دیں اتنی جلدی کسی رشتے کا ملنا ممکن نہیں تھا اور پھر شادی کرنے کے لیے بہت سارے پیسوں کا ہونا بھی ضروری تھا امہ نے اپنے جاننے والی دو تین رشتے کرانے والی عورتوں سے میرے رشتے کا کہہ دیا تھا پھر وہ ہوا جس کا امہ اببہ کو وہم و گمان بھی نہ تھا گاؤں کا سب سے بڑا زمیدار جس کا وہ آبارہ بیٹا مجھے تین دفعہ بے آبرو کرنے کی کوشش کر چکا تھا اپنے اس آبارہ بیٹے کا رشتہ لینے کے لیے میرے اببہ کے پاس چلایا وہ میرا رشتہ ایسے مانگ رہا تھا جیسے ہم پر کوئی احسان کر رہا ہو امہ اببہ اس کے بیٹے کی حقیقت جانتے تھے اس لئے اببہ نے انہیں کسی طرح ڈال کر واپس بھیج دیا کہ ہم اس کا جواب تھوڑے دن بعد دیں گے ان کے جاتے ہی میں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا کہ اببہ آپ نے انہیں صاف منع کیوں نہیں کیا کہ آپ مجھے اس لفنگے بیٹے سے بیانا چاہتے ہیں امہ اببہ مجھے چپ کر آتے ہوئے کہنے لگے کہ جھلی ہم کوئی پاگل تھوڑی ہیں جو تجھے اندھے کوئے میں دھکیل دیں گے وہ تو میں نے اس زمیدار کو ٹالنے کے لیے ایسا کہہ دیا تھا تو سمجھتی ہے نا کہ وہ کتنا بڑا آدمی ہے ایسا نہ ہو کہ ہم اسے انکار کریں تو وہ اسے اپنی توہین سمجھے امہ اببہ کا یہ کہنے سے میرے دل کو تھوڑا سا دلاسہ ہوا ابھی اس بات کو دو دن ہی گزرے تھے ایک اببہ جس زمیدار کے ہاں کام کرتے تھے اس نے اببہ کو اپنی حویلی میں بلائیا اور کہنے لگا کہ دیکھ دیں چودری اسلم میرا دوست ہے وہ تیرے گھر اپنے بیٹے کا رشتہ لینے آیا تھا لیکن تو نے اسے کوئی جواب نہ دیا ہم دونوں کی آپس میں اچھی دوستی ہے اور تجھے یہ بات تو معلوم ہی ہوگی کہ تجھے میرا پانچ لاکھ کا کرزہ ادا کرنا ہے دیکھ اگر تو نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس چودری کے گھر تیہ کر دیا تو میں تجھے وہ کرزہ معاف کر دوں گا اببہ نے ان کے سامنے ہاتھ جھوڑ دی اور کہنے لگے کہ زمیدار صاحب آپ نہیں جانتے اس کا بیٹا انتہائی آبارہ اور عوباش لڑکا ہے ایک رات وہ ہمارے گھر میں گھس کر میری بیٹی کو اغوا کر کے بھی لے جا چکا ہے آپ ہی بتائیں بھلا کوئی عزتار انسان ایسے گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ دے گا لیکن زمیدار نے اٹل لہجے میں اببہ کو کہہ دیا تھا کہ کچھ بھی ہو تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہی پڑے گا تیری وجہ سے میں اپنی دوستی کا رشتہ خراب نہیں کر سکتا اببہ مایوسی سے اٹھ کر گھر آ گئے ان کا چہرہ اترا ہوا تھا ایسے لگتا تھا وہ ابھی رو دیں گے انہوں نے میرے اور امہ کے اسرار پر ساری باتیں بتا دی تھی میرا تو یہ بات سن کر خون کھولنے لگا دل چاہ رہا تھا کہ اس چودری اور اس کے بیٹے کا خون کر دوں لیکن شاید ہمارا نصیب اور بھی زیادہ خراب تھا جب اس گاؤں کی پنچائتوں نے اببہ کو ڈیرے پر بلا لیا اببہ وہاں اکیلے ہی گئے تھے امہ نے جب سامنے دیکھا تو چودری اسلام موچوں کو تاؤ دیتا وہاں موجود تھا پاس ہی اس کا بیٹا بھی کھڑا تھا جو اپنے باپ کے سامنے ندر بننے کی کوشش کر رہا تھا گاؤں کی پنچائتوں نے اببہ کو کہا کہ یا تو اپنی بیٹی کا رشتہ چودری کے بیٹے سے کر دے ورنہ تو ابھی اور اسی وقت یہ گاؤں چھوڑ کر چلا جا اببہ میرے غریب آدمی تھے بھلا ان کی کون سننے والا تھا آج کل ہر کوئی پیسے کو دیکھتا ہے اور یہی ہمارے ساتھ ہو رہا تھا جب اببہ گھر آئے تو میں نے ان کے چہرے سے ہی پہچان لیا تھا کہ کیا معاملہ پیش آیا ہے پھر اببہ نے مجھے پوری بات بتائی تو میں نے غصے بھرے لہجے میں اببہ سے کہا کہ یہ گاؤں کسی کے باپ کا نہیں جو ہم ان کے در سے یہ گاؤں چھوڑ دیں یہاں پر ہم پیدا ہوئے ہیں یہاں پر ہمارے داداؤ اور آباؤ اجداشد رہتے تھے ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے اببہ بھی بے بسی سے مجھے کہنے لگے کہ بیٹا زد نہ کر ہمارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں کہ ہم ان سے ٹکر لے سکیں پھر میں کہنے لگی کہ اببہ آپ فکر نہ کریں میرے ساتھ وہ ہیں جو ان کے ساتھ نہیں ہیں اببہ میری بات سن کر چونگ گئے اور کہنے لگے کہ کیا مطلب تو کیا کہنا چاہتی ہے پھر میں نے اببہ سے اٹل لہجے میں کہا کہ اببہ اب میں ان ظالم لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ان جنزادوں کی مدد دوں گی جو ہر مشکل گھڑی میں میری مدد کرنے آ جاتے ہیں اما اببہ مجھے کہنے لگے کہ تو بالکل پاگل ہو گئی ہے ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے لیکن میں اپنے ارادے مضبوط کر چکی تھی اسی لئے اپنی چادر اوڑھی اور چپل پہن کر گھر سے باہر نکل آئی میں بلا خوف و خطر اس انسان چڑک پر چلی جا رہی تھی مجھے ایسا لگتا جیسے انہی جھاڑیوں کے بیچ میں وہ کہیں آباد ہیں کافی دیر تک تیز دھوپ میں میں وہیں کھڑی رہی لیکن مجھے کسی کی آمد کے کوئی اثار نظر نہ آئے میں بے بسی سے وہیں درخت کے نیچے بیٹھ کر رونے لگی اچانک ہی کسی موجود کی کا احساس ہوا تو میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا اور پھر حیران رہ گئی میرے سامنے وہی لمبے چوڑے خوفناک جنزاد کھڑے مجھے حیران دیکھ رہے تھے پھر کہنے لگے کہ کیا ہوا اچھی لڑکی تم کیوں رو رہی ہو تم ہماری محسن ہو اور ہم اپنے محسنوں کو یوں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے میں کہنے لگی کہ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا اگر ایسا ہوتا تو مجھے ضرور بتاتے کہ آخر کس بنا پر تم میری ہر جگہ پر مدد کرنے پہن جاتے ہو تو ان میں سے ایک جنزاد کہنے لگا کہ بہت دراصل یہ ہے کہ اس گاؤں کی پرانی جھاڑیاں اور یہ درخت ہم سے ہی آباد ہیں ہم یہاں کے برسوں پرانے رہائشی ہیں یہ بات اس گاؤں کے رہنے والے لوگ بھی جانتے ہیں ہمارا پورا قبیلہ بڑی شان و شوقت سے یہاں پر آباد ہے ہمارے قبیلے کا ایک بڑا سردار جنزاد ہے اس کی بیس سالوں سے کوئی اولاد نہ ہوئی تھی پھر اس نے بڑے بڑے آملوں سے علاج کروایا تب جا کر اس کی بیوی ماں بنی یوں بیس سال بعد اس جنزاد نے بیٹے کی شکل دیکھی وہ ہمارے پورے قبیلے کا لادلہ ہے آج تک ایسا خوبصورت شہزادہ ہمارے قبیلے میں کبھی پیدا نہیں ہوا آگے جا کے اسی نہیں اس قبیلے کی سرداری سنبھال لی ہے سردار اس کو نظروں سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجل نہیں ہونے دیتا لیکن ایک دن نہ جانے کیا ہوا جب وہ اس قبیلے کو چھوڑ کر اس انسانوں کی بستی میں آ گیا ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر دھگ گئے لیکن وہ ہمیں نہ ملا ہم اس پوری بستی میں پھیل گئے تھے جگہ جگہ اسے تلاش کرنے لگے ہم دونوں بھی اس طرف آ نکلے تھے جہاں پر اس گاؤں کی عورتیں اس تندور کے پاس آیا کرتی تھی اتفاق سے وہ بچہ بھی یہاں آ گیا تھا وہ اچھلتا کوتا ہوا تندور میں گرنے کو تھا کہ اچانک تم نے اسے پکڑ کر اسے گرنے سے بچا لیا ورنہ سوچو ہمارا کتنا نقصان ہو جاتا اسی لیے تو ہم تمہارے احسان مند ہیں تم ایک بھری لڑکی ہو تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ بچہ کون ہے یا کس کا ہے لیکن تم نے انسانی دکھا کر جس طرح اس بچے کو بچایا تھا وہ قابل تعریف ہے میں حیران رہ گئی تھی کہ وہ جس بچے کا ذکر کر رہے ہیں وہ بھی تو ایسے ہی جھاڑیوں میں جا کر غائب ہو گیا تھا اس کا مطلب تھا کہ وہ ان جنزادوں کا بچہ تھا میں خوش تھی کہ میں نے اس بچے کو بچا کر ایک نیک عمل کیا تھا پھر وہ جنزاد کہنے لگے کہ جب ہم نے اپنے قبیلے میں جا کر یہ بات اپنے سردار کو بتائی تو ہمارے سردار کا حکم تھا کہ اس لڑکی کی زندگی کی تمام پریشانی اور مشکلوں کو دور کر دیا جائے اس لیے ہم فوراں ہی تمہاری مدد کے لیے تمہارے پاس آ جاتے ہیں ابھی بھی تم پریشان نظر آئی ہو ہمیں صرف یہ بتا دو کہ تمہاری پریشانی کی وجہ کیا ہے دیکھنا ہم اس کا ایسا حل نکالیں گے کہ تم اور تمہارے گھر والے ساری پریشانیوں سے آزاد ہو جائیں گے میں ان کی بات سن کر خوش ہو گئی پھر انہیں کہنے لگی کہ میرے بابا جس زمیدار کے ہاں کام کرتے ہیں انہوں نے میرے ابا کے اوپر پانچ لاکھ کا کرزہ چڑھایا ہوا ہے اب اس کرزے کے بدلے وہ میرا رشنہ اپنے دوست کے اس آوارہ بیٹے سے کروانا چاہتا ہے جس سے میں سخت ناپسند کرتی ہوں اور جو کسی طرح بھی شادی کے لائک نہیں مجھے اس سلسلے میں آپ جنزادوں کی مدد کی ضرورت ہے دیکھتے ہی دیکھتے اپنا لمبا ہاتھ میرے صرف پر رکھا اور کہنے لگے کہ تمہیں آج کے بعد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم دیکھنا اس سلسلے میں تمہاری کیسی مدد کرتے ہیں کسی کو ہم پر شک بھی نہ ہوگا اب ان جنزادوں کی بھرپور یقین دہانی کے بعد میں خوشی خوشی گھر جا رہی تھی اما ابا نے جب میرا خوشی سے لال چہرہ دیکھا تو کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ سارے مسئلوں کا حل نکل آیا ہے تو میں نے ابا سے کہا کہ ابا آپ فکر نہ کریں اب ہمارے ساتھ کوئی کھڑا ہے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پھر اگلے دن وہ ہوا جس کی ہمیں امید بھی نہ تھی پورے گاؤں میں دھنڈورہ پیٹ گیا کہ چودری اسلم جو اس گاؤں کا سب سے بڑا زمیدار تھا اس کا بیٹا آغواہ ہو گیا ہے آغواہ کرنے والے کون لوگ تھے کہاں سے آئے تھے کسی کو کچھ معلوم نہ تھا وہ لڑکا رات کو اپنے گھر میں سویا ہوا تھا صبح اٹھ کر دیکھا تو کمرے میں موجود ہی نہ تھا نہ ہی کسی نے اسے آتے جاتے دیکھا تھا اس کے مزارے پورے گاؤں میں پاگل کتوں کی طرح اسے ڈھونٹے پھر رہے تھے مجھے اور امہ اببہ کو شک تھا کہ ہو نہ ہو اس کی اغواہ کاری کے پیچھے ان جنزادوں کا ہاتھ ہیں اب زمیدار کی پہنچ پولیس تک تھی اس نے پورے گاؤں کا ایک ایک گھر چک کروا لیا تھا لیکن کہیں پہ بھی اس کا بیٹھا نہ ملا تھا پولیس ہمارے گھر بھی آئی تھی کیونکہ چودری اسلم کا شک اببہ کے اوپر بھی تھا لیکن میرے اببہ کو گاؤں کا ایک ایک پر جانتا تھا کہ وہ کس قدر شریف النفس انسان ہے پھر ایک دفعہ میں آدھی رات کو چپکے سے اٹھی امہ اببہ سے نظر بچا کر انہیں آسیب زدہ درختوں اور جھاڑیوں کے پاس آگئی جہاں پر ان جنزادوں نے اپنے قبیلے کا بتایا تھا رات کا سناٹا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا فضاء میں خون کی تھی کتے بھونکنے کی آوازیں بھی ماحول میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی میں سوچنے لگی کہ میرے اندر اتنی حمد کہاں سے آگئی جو میں آدھی رات کو اس وقت یہاں آگئی ہوں پھر میں اس درخت کے نیچے آ کر کھڑی ہوئی اور آنکھیں بند کر کے ان جنزادوں کو یاد کرنے لگی اچانک یہ ٹھنڈی ہوا کا جھوکا آیا اور میں نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو میں اس گاؤں کی بجائے ان جنزادوں کے قبیلے میں موجود تھی میں حیران رہ گئی باہر سے جھاڑیاں اور پرانے درخت نظر آنے والا یہ قبیلہ ایک خوبصورت محل لگ رہا تھا جنزادوں کے سردار نے مجھے اپنے تخت پر بٹھایا اور کہنے لگا کہ اچھی لڑکی ہم نے تمہارے مجرم کو اپنے پاس قید کر لیا ہے اب جب تک تم نہ چاہوگی ہم اسے ہرگز آزاد نہ کریں گے کیونکہ میرے جنزادوں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہ کسی بھی طرح سے اپنی شیطانی حرکتوں سے پاس نہیں آتا وہ میری اتنی عزت کر رہے تھے کہ مجھے حیرانی ہو رہی تھی تب ہی سنہری تاج پہنے ایک چھوٹا سا بچہ کھیلتا کودتا اس تخت کے پاس آیا تھا میں اسے پہچان گئی تھی یہ وہی ننہ سا بچہ تھا جسے میں نے تندور میں گرنے سے بچایا تھا اچانک ایک کمرے کا دروازہ کھلا رسیوں میں جکڑا وہ بے ہوش لڑکا ایک کمرے میں قید تھا وہ جنزادوں کا قید خانہ تھا جہاں پر اس عباش لڑکے کو قید کیا گیا تھا پھر وہ سردار کہنے لگا کہ ہم تمہیں کچھ انام دینا چاہتے ہیں تاکہ تمہارے اببا کی پریشانیاں دور ہو جائیں اس طرح سے تم بھی خوشحال ہو جاؤ گی پھر اس نے ایک خوبصورت سا بکسہ میرے حوالے کیا اور کہنے لگا کہ اس میں تھوڑے سے زیورات اور چند پیسے ہیں تم اس سے اپنی ضروریات پوری کر لینا میں نے خوشی خوشی وہ بکسہ تھام لیا تھا میں جانتی تھی کہ مجھے اس وقت انہی چیزوں کی ضرورت ہے میں اس سردار سے کہنے لگی کہ جب تک اسے سبق حاصل نہ ہو جائے آپ اسے آزاد نہیں کرنا کیونکہ اس نے نہ صرف میری بلکہ میرے ساتھ میرے پورے خاندان کی زندگی عذاب بنا دی ہے سردار نے مجھے لذیذ کھانا اور خوشبودار شربت بھی پلایا جسے کھا کر مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا پھر تھوڑی دیر بعد میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی ایسے لگ رہا تھا میں کوئی حسین دیکھ کر واپس آئی ہوں ان جنزادوں کی دنیا میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی میں نے ان جنزادوں کا دیا ہوا وہ خوبصورت بکسہ اپنے کمرے میں خفیہ جگہ پر چھپا دیا تھا میں ابھی امہ اببہ کو یہ نہیں دکھانا چاہتی تھی ایسا نہ ہو کہ وہ گھبرا کر کسی کو اس کے پارے میں بتا دیں پھر اس بات کو ایک مہینہ گزر گیا اور اچانک گاؤں میں شور اٹھا جب ایک مہینے بعد اس زمیدار کا بیٹا واپس آ گیا تو آتے ہی اپنے باپ سے کہنے لگا کہ میں شہر جا کر رہنا چاہتا ہوں اس گاؤں میں میرا کوئی کام نہیں اس کا باپ اسے روکتا رہ گیا لیکن اس نے تو ایسے کان پکڑے تھے شہر جا کر ہی دم لیا اببہ نے یہ مجھے خوش خبری سنائی تھی کہ وہ آوارہ لڑکا یہ شہر چھوڑ کر جا چکا ہے ایک دن اببہ پریشان سا چہرہ لیے ہوئے کھیتوں سے لوٹے تو میں انہیں کہنے لگی کہ اببہ کیا بات ہے آپ اتنے پریشان دکھائی دیتے ہیں تو اببہ پریشانی سے کہنے لگے کہ بیٹا وہ زمیدار اپنے پیسے واپس مانگ رہا ہے اس سال اسے فصلوں میں نقصان ہوا ہے اور اس نے اصرار کیا ہے کہ پانچ لاکھ میں سے دو لاکھ ابھی چاہیں مجھے اتنی بڑی رقم بھلا رات و رات کہاں سے لاؤں اب میں نے کہا کہ سارے مسئلے ختم ہو گئے ہیں تو میں اس بقسے کا راز بھی اببہ کو بتا دیتی ہوں پھر میں اپنے کمرے میں گئی اور جا کر وہ بقسہ لے آئی جب وہ بقسہ میں نے اپنے امہ اببہ کے سامنے کھولا تو ان کے ساتھ ساتھ میں بھی حیران رہ گئی کیونکہ میں نے آج تک اسے کھول کر نہ دیکھا تھا اس میں بہت سارے پیسے اور خوبصورت قیمتی زیور رکھے تھے امہ اببہ اسے پا کر بہت خوش تھے اس سے ہمارے سارے مسئلے مسائل حل ہو جانے تھے اببہ نے اب زمیدار کے دو لاکھ نہیں بلکہ پورے پانچ لاکھ ادا کر دیئے تھے اب ہم نے بھی اپنا گھر بنوانا شروع کر دیا اور اببہ نے بہت ساری زمین اس گاؤں سے خرید دی تھی ہمارے گھر کے حالات ان جنزادوں کی مدد سے بدل گئے تھے پھر اسی گاؤں کے رہنے والے ایک موزز گھرانے سے میرا رشتہ آیا اور اببہ نے ہاں کر دی ان کا بیٹا شہر سے پڑھ ڈک کر آیا تھا اور انتہائی شریف تھا میری انتہائی دھوم دھام سے منگنی ہو گئی تھی اور ایک مہینے بعد شادی تھی ایک رات میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی کہ اچانک ہی میرے کانوں میں کسی کی آواز آئی میں نیند سے اٹھی تو حیران رہ گئی میرے سامنے وہی دو جنزاد کھڑے تھے جو انتہائی پریشان دکھائی دیتے تھے جب میں ان کے پاس گئی تو حیران رہ گئی ان کی گود میں وہی ننہ صاحب بچہ بھی تھا جو سردار کا بیٹا تھا انہوں نے اسے چادر میں چھپایا ہوا تھا وہ پریشانی سے مجھے کہنے لگے کہ پیاری لڑکی تمہیں ہماری مشکل وقت میں مدد کر سکتی ہو ہمارے قبیلے پر ایک شیطانی جنات نے حملہ کر دیا ہے ہم اس سے لڑائی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ خطرہ ہمیں اس بچے کا ہے یہ ہمارے سردار کی اکلوتی اولاد ہے اگر اسے کچھ نقصان ہو گیا تو پورا قبیلہ تباہ و برباد ہو جائے گا اس لیے تم نے کچھ دن تک ہماری امانت کو اپنے ساتھ رکھنا ہے تم جتنی اچھی لڑکی ہو ہمیں بھرپور یقین ہے کہ تم اس کا بہت اچھے سے خیال رکھو گی پھر ان دونوں نے اس نننے بچے کو میرے حوالے کیا اور وہاں سے غائب ہو گئے اب وہ ننہ بچہ اٹکیلیاں کرتا پورے گھر میں پھر رہا تھا میں اسے روکتی رہ گئی لیکن اس نے رات کو پورے گھر کو اٹھا دیا تھا میرے چھوٹے بہن بھائی آنکھیں مسلتے ہوئے اس بچے کو دیکھ رہے تھے امی اب بھا بھی حیران تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میں نے ان سے نظریں چُرالی پھر اممہ کو کہنے لگی کہ اممہ یہ وہی بچہ ہے جو ان جنزاد سردار کا ہے اسے ہی میں نے تندور میں گرنے سے بچایا تھا اممہ میرے کان میں سرگوشی کرنے لگی کہ بیٹا یہ جنات کا بچہ ہمارے ساتھ رہے گا گاؤں والے کیا کہیں گے میں نے اممہ سے کہا کہ اممہ فکر نہ کرو ہم اسے گھر میں چھپا کر رکھیں گے اور ہرگز اسے باہر نہیں نکلنے دینا لیکن اس بچے نے تو ایک رات میں ہی بری طرح سے تھکا دیا تھا وہ اتنا شیطان اور شرارتی تھا کہ ہم اسے پکڑ پکڑ کر تھگ گئے لیکن وہ تو نیچے بیٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا کبھی اچھلتا ہوا دیواروں پر چھڑ جاتا تو کبھی ایک ہی جست میں جھت پر چلا جاتا اور تو اور درک کے ساتھ بھی الٹا لٹکا ہوتا اممہ بس سر پیٹ کر رہ گئے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اگر گاؤں میں سے کسی نے بھی اسے دیکھ لیا تو کہیں وہ ہمارے بارے میں کچھ غلط نہ سمجھیں ابھی اس بچے کو آئے ہوئے پہلا ہی دن تھا کہ اچانک میرے سسرال سے میرے ساس سسر ہمارے گھر آ گئے میں نے اسے کمرے میں ہی روک کر رکھا تھا میری ساس نے مجھے بلایا تو میں نے باہر سے اس کمرے کا دروازہ بند کیا اور خود اٹھ کر اپنی ساس کے پاس آ گئی لیکن میں بھول گئی تھی کہ وہ ایک جنزاد بچہ تھا اچانک ہی وہ اس کمرے میں آ گیا جہاں پر سب بیٹھے تھے اوپر اچھل کر چھت سے ایسے چپ گیا جیسے کوئی چپ کلی ہو اور پھر ایک ہی جست میں چلانگ لگا کر کرسی پر کھڑے ہو کر میری ساس کو کرسی سے گرا دیا میں نہایت شرمندہ تھی پھر میری ساس غصے سے کہنے لگی کہ یہ کیسا بچہ ہے انسانوں والی تو اس میں کوئی بات نہیں لگتا ہے کوئی جن کا بچہ ہے وہ یہ سب غصے سے کہہ رہی تھی لیکن امہ اببہ ڈر گئے کہ کہیں انہیں شک تو نہیں ہو گیا بمشکل امہ اببہ نے ان سے معذرت کر کے انہیں منائے تھا جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو میں ناراضگی سے اس جنسات کو دیکھنے لگی اور اس سے کہا کہ میں نے تمہیں کتنا منع کیا تھا کہ اس کمرے سے باہر نہیں آنا لیکن تم پھر بھی باہر آ گئے دیکھو آج تمہاری وجہ سے میری شادی ٹوٹتے ٹوٹتے رہ گئی کیوں میرے دشمن بنے ہوئے ہو تو وہ کہکہ لگا کر حسا اور کہنے لگا کہ اگر تمہاری شادی ٹوٹ گئی تو کوئی بات نہیں میں تم سے شادی کر لوں گا اس کے موہ سے یہ بات سن کر میں ڈر گئی بیسے بھی میں نے سن رکھا تھا کہ اگر کوئی جنسات کسی لڑکی پر عاشق ہو جائے تو ساری زندگی اس کے عشق میں گرفتار رہتا ہے آج تو یہ بچہ تھا لیکن کل کوئی سے بڑا بھی ہونا تھا اب میں اسے چھپا چھپا کر دھگ گئی تھی لیکن وہ کسی طرح بھی گھر میں رکنے کا نام نہیں لیتا تھا کبھی کہیں غائب ہو جاتا تو کبھی شرارتے کرتا گلی میں پہنچ جاتا میری شادی میں صرف ہفتہ باقی تھا لیکن وہ جنسات اس بچے کو لینے واپس نہ آئے تھے ہم ابا پریشانی سے کہنے لگے کہ تمہارے جانے کے بعد بھلا ہم اس شرارتی بچے کو اپنے پاس کیسے رکھیں گے یہ تو ہمیں دھکا کر مار ڈالے گا پھر میری شادی میں ایک دن باقی بچا تھا کہ اچانک وہ جنزاد اسے لینے واپس آ گئے وہ خوش دکھائی دیتے تھے پھر کہنے لگے کہ ہم نے آخرکار اس شیطان جنات کو مار دیا جو ہمارے قبیلے پر قبضہ کرنا چاہتا تھا پھر انہوں نے اس بچے کو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگے وہ جانے پر آمادہ ہی نہ تھا ہمیشہ میرے ساتھ رہنا چاہتا تھا اس کے یوں زد کرنے پر میں انتہائی پریشان ہو گئی تو وہ جنات کہنے لگے کہ ہم اسے ہرگز یہاں چھوڑ کر نہیں جائیں گے اگر اسے انسانوں کی عادت ہو گئی تو پھر یہ ہمارا سردار کیسے بنے گا پھر وہ وہاں سے چلے گئے میں جو اس بچے کو یہاں سے بہت جلد بھگانا چاہتی تھی اب اس کے یوں جانے پر اداسی ہو گئی اسی کی وجہ سے تو آج میری اور ممہ باقی زندگی بدلی تھی اگر یہ مجھے اس دن نظر نہ آتا تو پھر بھلا یہ سب کیسے ہوتا دوسری دن میری شادی دھوم دھام سے ازھر کے ساتھ ہو گئی اس کی سرکاری سکول میں نوکری تھی اس کے ساتھ شادی کر کے تو میرے لئے یہ زندگی کے معنی ہی بدل گئے تھے غم کیا چیز ہوتا ہے ایسے لگتا تھا کہ میں نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہیں ہے ابھی بھی میں امہ ابا کے گھر جاتی ہوں تو راستے میں مجھے وہی درخت اور جھاڑیاں نظر آتی ہیں دل چاہتا ہے کہ ایک بار پھر اس بچے اور اس صدار سے مل کر آؤں لیکن یہاں جانا اب خطرے سے خالی نہیں کیونکہ اگر میرے شوہر نے دیکھ لیا تو پھر زندگی بھر اس کے دل میں میرے لئے شکا جائے گا ایک دن میں اسی راستے سے اکیلی گزر کر امہ ابا سے ملنے جا رہی تھی کہ مجھے راستے میں کھڑا ہوا وہی عباش لڑکا نظر آیا جس نے مجھے دیکھ کر نظریں جھکا لی تھی میں آگے بڑھ کر چلی جانا چاہتی تھی لیکن پھر روک کر اسے کہنے لگی کہ اگر تم عزت سے میرا ہاتھ مانگتے تو مجھے تمہارے ساتھ شادی کرنے میں کوئی اتراز نہ ہوتا لیکن تم نے تو مجھے مفت کا مال سمجھ کر میرے ہوپر ہاتھ ساف کرنا چاہا کبھی بھی کسی لڑکی کو ایسے تنگنا کرنا کہ اسے اپنے عزت گوانے کا خوف ہو تو وہ سر جھکا کر کہنے لگا کہ میں اپنے کیے کی آپ سے معافی چاہتا ہوں میں نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا اس پر مجھے دکھ ہے وہ لوگ اب بھی مجھے دھرانے آتے ہیں جنہوں نے مجھے اغوا کیا تھا میں نے تو توبہ کر لی ہے کہ میں اندھا کبھی بھی اس گاؤں کی کسی لڑکی کو نہ ستاؤں گا وہ معصومیت سے کہہ رہا تھا میں سر جھٹک کر آگے بڑھائی تھی آخر کار اسے بھی زندگی کی حقیقتوں کا سامنا ہو گیا تھا رہا ہوتا